ایک سوال ذہن میں آتا ہے کیا وجہ ہے کہ جب انسان پر سکرات کا وقت آتا ہے جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایسی کیا سختی ہوتی ہے کہ انسان اتنا بے بس سمالوم ہو یعنی نہ وہ چیخ سکتا ہے نہ وہ مدد کیلئے پکار سکتا ہے قرآن کریم کی سورہ قاف کی آیہ نمبر انیس میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے وجہج سکرات الموتی بالحق اور موت کی سختی حق کے ساتھ آگئی تو وجہج سکرات الموتی بالحق اس سے پچھلی آیات جو ہیں ان میں اللہ عزوجل نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکروں کو بتایا ہے کہ موت برحق ہے اور اس کے ساتھ ہی موت کے ساتھ جو سختیاں وابستہ ہیں اس سے متعلق اس آیہ مبارکہ میں کچھ تفصیل آتی ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آگئی جس کی شدت انسان پر ایسی ہوتی ہے کہ انسان ایک غشی کسی کیفیت میں چلا جاتی اور یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے عقل پر بھی غالب آ جاتی اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو ساری زندگی بھابت رہا یعنی کہ غافل رہا یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں موت کی سختی آنے کو ماضی کے سیغے سے ساتھ بیان جو کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ایک بڑا عجیب زبردست نکتہ ہے کہنا چاہیے کہ ماضی کے نکتے کے ساتھ اسے بیان فرما کر اس کا قریب ہونا ظاہر کیا گیا ہے اور حق سے مراد یعنی حقیقی طور پر موت کا آنا ہے یا اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے جیسے تفسیر خازن میں یا تفسیر ابو سعود میں آتا ہے کہ جس کا انسان آخرت کا یہ معاملہ ہے جس کا انسان خود جو ہے وہ معاینہ کرتا ہے یا اس سے مراد انجام کار کی سعادت ہے یعنی خوشخبری ہے پاس ہو جانا ہے یا انجام کار کی شقاوت ہے انہیں کہ انسان کا ایونچولی آخرت میں فیل ہو جانا ہے اچھا اب یہاں پر بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہے البتہ عمومی طور پر اس میں ہر مسلمان کے لیے بھی یہ نصیحت موجود ہے کیونکہ دیکھیں نا ہر ایک کو موت یاد رکھنی چاہیے اور نزا کی سختیوں کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہوگا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی موت اور اس وقت کی حالات کو سامنے رکھے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اب آئیے اس سوال کی طرف جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ نزا کی جو تکلیف کا حال ہوتا ہے اس میں انسان اس قدر تکلیف کیوں محسوس کرتا ہے اور اتنا جو ہے چیختہ پکارتہ کیوں نہیں ہے چھوٹی چی تکلیف لگ جائے تو انسان بلبلہ اٹھتا ہے لیکن وہ شدت سب سے زیادہ شدت ہوتی ہے جو انسانی زندگی میں کوئی انسان جس سے گزر سکتا ہے لیکن انسان جو ہے اس کے اوپر اتنا شور وابلہ کیوں نہیں کر آئیے اس زمن میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو اس زمن میں بات کی ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نزہ اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اتر اور تمام جسم کو گھیر لیتی ہے ہر جسم کے عز کو تمام آزائے جسم کو آل باڈی پارٹس جو ہیں اس کو یہ چیز گھیر لیتی ہے حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہو اب مثال کے طور پر اب آپ کو کسی کو کانٹا چپ جائے یا کسی کا ہاتھ ٹوڑ جائے تو روح کا جو حصہ اس باڈی پارٹ کے ساتھ بھنسلک ہو صرف اسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ تکلیف جو ہے وہ جسم سے روح تک سرائیت کر جاتی ہے لیکن روح کے صرف اس جس تک اس تکلیف کو وہ تکلیف ہوتی ہے جو اس سے ملا ہوا ہوتا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے مثال کے طور پر کانٹے کا چپ جانا یا کوئی اور چوٹ لگ جانا اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرائیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جلنے والے اس کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جبکہ زخم جو ہے صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک مثال کے طور پر کوئی چھوٹی سے کٹ گیا کسی کا کوئی پارٹ یا کٹا چپ گیا کوئی لوہا لگ گیا کانٹ چپ گئی تو وہیں تک اس کا درد محدود رہتا اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور زخم کی تکلیف بنسبت کم ہوتی ہے اچھا اور یہ جو نزا کی تکلیف ہے یہ نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام آزا کو گھیر لیتی ہے کیونکہ دیکھیں نا ہر رگ ہر پٹھے بدن کے ہر حصے ہر چوٹ ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو کھینچ کر نکالا جا اس لیے اس کی تکلیف اور اس کا قرب جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت تلوار کی مار آرے کے چیرنے سے یعنی سو ہوتی ہے نا آپ کی سو سے اگر کسی کو چیر دیا جائے اور کھینچی کی کٹ ان سب سے زیادہ سخت اور تکلیف تھے وہ کیونکہ بدن کو تلوار سے کٹا جائے تو صرف اسی حصے کو تکلیف ہوگی نا جہاں کٹ لگ رہی ہے یہاں تو سارا کے سارا جسم تکلیف میں آ جاتا اور جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے اس کا دل اور زبان میں ابھی طاقت موجود ہوتی ہے لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے مرنے والے کے باڈی پارٹس کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھاپ لیتی ہے اوثان بھی خطا کر دیتی ہے اور زبان جو ہے آپ کی اس میں بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی اس کو روک دیتی ہے تو موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے چلائے مدد مانگے لیکن وہ ایسا کرنے ہی پاتا اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو رو نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دے اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں حتیٰ کہ یہ جو آئی بالز ہیں جس کو آپ آنکھوں کی ڈھیلے کہتے ہیں یہ بھی پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں ہونٹ سکڑ جاتے ہیں زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور تھنڈی پڑ جاتی ہیں تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو ذرا غور کرو کہ ایک رگ کہیں کھینچی ہو نا کسی کی تو تکلیف سے لوگ بل بلا اٹھتے ہیں یہاں تو سارے بدن کی رگیں کھینچی جا چکی ہیں ہر ایک عزم میں موت آ چکی ہے پہلے اس کی قدم تھنڈے پڑتے ہیں پھر اس کی پنڈلیاں پھر رانے اور ہر عزم میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی اتنی تکلیف اور شدت سے یہ جو رون نکلتی ہے اس لیے وہ بول بھی نہیں پاتا اگر یہ ٹائم فریم لمبا ہو جائے تو انسان اس کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے اگر یہ کیفیت دنوں پہ چلی جائے تو سوچیں اس شخص کا کیا حال ہوگا یہ تو اللہ کا رحم ہے کرم ہے کہ سکرات اتنا لمبا نہیں رہتا یہ نظر کا عالم اتنا لمبا نہیں ہوتا لیکن اس کی موت کی سختی کا اندازہ آپ اس چیز سے کریں جسے بڑی تفصیل کے ساتھ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں کتاب ذکر الموتی وما بعدہو میں باب تیسرے باب میں الباب الثالث میں انہوں نے پیچ نمبر 207 اور 208 پر اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تو قرآن کریم میں وجات سکرات الموتی بالحق کے زیل میں پھر علمان مفسرین نے اسے امام غزالی کی اس بات کو تفصیل کی کتابوں میں بھی جمع کیا ہے اچھا سکرات الموت سے متعلق ایک سوال آیا تھا اس کو پھر انشاءاللہ کسی اور درس میں دیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نا جب بائی ٹائٹل میں درس ریکارڈ کر دیتا ہوں تو پھر مجھے بھی بات میں کبھی سوال آئے نا ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ کو بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے یا وہ لوگ جو نیا آئے ہیں چینل پہ انہیں بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہاں ہمارا آج کے درس کا مین ایمفیسز یہ تھا کہ موت کی سختی اگر اتنی سخت ہوتی ہے تو پھر انسان چیختہ چلاتا کیوں نہیں ہے تو ابھی ہم بات ابھی ہم بات یہ سمجھ آ چکی ہے کہ کیوں نہیں چیختہ چلاتا کیا وجہ ہے کیا شیح ہے جو اسے چیختنے چلانے سے روکتی ہے بارال اللہ عز و جل سے ہماری یہی دعا ہے کہ باری تعالیٰ موت کی سختیوں سے ہمیں بچا محفوظ رکھ اور موت کی سختیوں کو دور فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید 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 امید